بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِنُهُ وَنَسْتَقْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ انْفِسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُذْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُواً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُواً مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَبَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ وَالَيْهُ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْمُورِ الْمُحْتَثَاتُ هَا وَكُلَّ مُحْتَثِتٍ بِدَى وَكُلُّ بِدَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم الحمد للہ اللذی هدانا لحازا والصلاة والسلام على خاتم النبین والمرسلین رب شرح لصدری ویسر لامری وحلل لغضة من لسانی قوه وقولی امباد وقال عزو جل في القرآن المجید اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عزو جل کے لئے لائق و زیبہ ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پاننے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے باری درسِ قرآن کے لئے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں پچھلی مرتبہ جس طرح ہم نے رمضان کے فضائل میں نے آپ کے سامنے رکھنے کوشش کری اسی طرح اس بار بھی ایک کڑی بحرحال فضائل کی باقی تھی اور بھی کچھ رمضان کے فضائل بحرحال جو ہم نے تائقیت ہے کہ میں رکھوں گا وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کوشش کروں گا پچھلی مرتبہ جو باتیں ہم نے سیکھی اور دیکھی وہ یہ تھی کہ رمضان کے فضائل میں ایک فضلت اس کی یہ کہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنی ایک فرض عبادت روزے کے لیے چنا اس کا انتقاب کیا رمضان کے فضائل نے پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے جو ہے اپنی آخری کتاب کے نزول کے لیے اس مہینے کا انتقاب کیا اللہ سبحانتہ اللہ کے نزدیک روزہ سفارش کریں گا اللہ رب العزت ہر روز لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے رمضان کے مہینے میں ہر رات ہر افطار کے وقت اللہ سبحانتہ اللہ لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے اور مختلف بہرہ رمضان کے فضائل پچھلی مرتبہ دیکھیں اب رمضان کے کچھ خاص فضائل جو بھی باقی ہے بہرحال وہ آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں ایک بہت اہم جو ہے رمضان کی فضیلت ایک بہت بڑا فضائل ایک بہت بڑی اہمیت والی چیز جو رمضان کے تعلق سے ہے وہ ہے شب قدر شب قدر رمضان کے فضائل میں سے ایک بڑی اہم فضیلت ہے شب قدر اور شب قدر جو ہے یہ ایک رات زہر سی بات ہے شب کا نام آ رہا ہے علیلت القدر جسو کہا جاتا ہے اور اس کی بڑی فضیلتیں یاد رکھی یہ الگ بات ہے کہ ہم اس فضیلت کو آج نہ سمجھ رہے نہ اس کو اس طرح سے منا رہے ہیں جیسا اس کا حق ہے تو اس کی ایک بڑی فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے بڑی فضیلت بین کی آئی ہے آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں اس کے تعلق سے رمضان کی اس فضیلت کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور ایک مرتبہ صحابہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے جبکہ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا تھا ہونے والا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا آئے تو صحابہ سے کہا دیکھو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو قدر اور منزلت کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے افضل ہیں کیا فرمایا ابنے صحابہ سے کہ دیکھو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو اپنی قدر اور منزلت کے اعتبار سے اہمیت کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے بڑھ کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آکے فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس نے اسے پار لیا اس نے تمام خیر پار لیا اور جس نے اسے چھوڑ دیا زائع کیا وہ تمام خیر سے محروم رہا اور ایک بدنصیب سے ہی یہ رات چھین لی جاتی ہے کیا فرمایا ابنے کہ دیکھو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو قدر اور منزلت کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے افضل ہیں اور جس نے اس رات کو پا لیا اس نے تمام خیر کو پا لیا تمام خیر حاصل کر لیا اور جس نے اس رات کو زائع کر دیا وہ تمام خیر سے محروم رہا اور ایک بدنصیب سے ہی یہ رات چھین لی جاتی ہے مطلب وہ شخص بدنصیب ہے جو اس رات کو پانا سکے تو رمضان کی یہ بہت اہم فضیلت ہے جس کو شب قدر ہم کہتے ہیں اب شب قدر کب آتی یہ بھی آپ دیکھ لیں یا جان لیں شب قدر جو ہے رمضان کے آخری عشرے کی تاخ راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے یاد رکھی آرڈ نائٹس میں سے کوئی ایک نائٹ ہے تاخ راتوں سے مراد آرڈ نائٹس تو یہ آخری عشرے میں آتی تو آخری عشرے میں جو تاخ راتیں آتی وہ کون کون سی ہے اکیس کی رات تےویس کی رات پچیس کی رات ستاویس کی رات اور انتیس کی رات ان پانچوں راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر یا لیلت القدر ہے یاد رکھی اب بہرحال شب قدر لیلت القدر کی جو کچھ اہمیت ہمارے نظروں میں ہے جیسے جیسے ہم اس کو مناتے ہیں وہ اس حد تک ہے کہ اس کو ہم پانچ راتوں میں سے کوئی ایک رات نہیں بلکہ ایک رات تیہ کر کے مناتے ہیں اور وہ رات کونسی ہوتی ہے ستہ بیس کی رات سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی اس رات کو تلاش کرتے رہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمہین پوری زندگی اس رات کو پانچ راتوں میں تلاش کرتے رہے تابعین امام صلف صالحین مفسرین محدیسین اس رات کو پانچ راتوں میں تلاش کرتے رہے یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ برے سغیر میں ہندوستان پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں ہم کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ ستہ بیس کو ہے مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ پتا چل سکی صحابہ اس کو پانچ راتوں میں تلاشتے رہے تابعین تابعین صلف صالحین اس کو تلاشتے رہے اور یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ ہندوستان میں ہم پہلے پتا چل گیا کہ ارات ستہ بیس کو آدھی ہے لہٰذا ہم اس کو ستہ بیس کو منا لیتے ہیں اور اتمنان ہو جاتا ہے کہ ہمیں ارات مل گئی اور ہم بدنصیبوں سے نکل کر خوش نصیب بن گئے اس لئے کہ ایک بدنصیب سے ارات چینی جاتی ہے تو اندازہ لگائی کہ ایسا ہو سکتا ہے جو بات نبی کو نہ پتا چلے صحابہ کو نہ پتا چلے تابعین تابعین کے علم میں نہ ہو اس زمانے کے بعد ہمیں پتا چل جائے کہ ارات کب ہو سکتی نہیں اس رات دی کچھ نشانیاں ہیں صحیح بات بہت تفصیلی بیان تو نہیں ان نشانیوں کا لیکن نشانیاں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیوں کے ایک مرتبہ کہا جب آپ نے پوچھا کہ اللہ ہے کہ رہا تو شاب قدروں کیسے میں معلوم کروں کیسے تلاش کروں تو کہا اس رات بارش ہوں گی زوردار بارش ہوں گی ایسی بارش ہوں گی کہ جب تم سجدہ کروں گے تو تمہارا سر پہ کیچر لگیں گا مطلب مسجد میں پانی ٹپکیں گا اور وہ کہتے ہیں کہ میں ستیویس کی رات نماز پڑھ رہا تھا اور بارش زور سے ہوئی مزید نبی کی شد خجوروں کی اس کی پتنوں کی تھی پانی ٹپکا اور جہاں میں سجدہ کر رہا تھا وہاں بوندے ٹپک رہی تھی اس کے وجہ سے جب میں نے سجدہ کیا تو میری پیشانی پر جو ہے وہ مٹی کیچر کی شکل میں لگ گئی تو یہاں تو ستیویس کی بارے میں بھی آتا ہے ایکیس کی تعلق سے بھی آتا ہے ستاویس کی تعلق سے بھی آتا ہے لیکن ہم نے اس کو فکس کر لیا یعنی ستاویس ہے اچھا چلی ستاویس بھی آپ نے مان لی تو اس کو کیسے منع جائیں گا بتائیے مجھے ستاویس کو بھی اگر آپ مان لیتے ہیں کی رات ہے تو کیسے منع جائیں گا ظہر سی بات اللہ کو خوش کر کے اس کی عبادت کر کے ذکر و عذکار کر کے تلاوت قرآن کر کے قیام اللیل کر کے یہ طریقہ ہونا چاہیے نہ اب آئیے ہی جو ستاویس کو ہم نے پہلے تو تیع کر لیا من مانے ڈھنک سے اس کو شریعت نے اجازت نہیں دی شریعت نے تیع نہیں کیا اس کو منانے کا انداز بھی دیکھی کیسا ہوتا ہے مغرب ہو گئی آپ نے افطار کیا جبکہ رات تو مغرب سے شروع ہو گئی ہماری رات نہیں شروع ہوتی مغرب سے اس کے بعد جو ہے آج لالت الخضر ہے اس کی تیاریاں کرنا ہے مغرب کے بعد جو آرام سے کھا رہے پی رہیے کر رہے ہیں اب عشاء کی نماز کو جانا ہے عشاء کی نماز کو چلے گا عشاء کی نماز کے بعد اپنے کوئی مسجد میں جو لوگ عشاء پڑھنا ہے ان کو چائے پلانے کا ہے آج ختم قرآن ہونے والا ہے مسجد کے اندر امام صاحب کو ان کی خدمت کا بدلہ دیا جائیں گا موزن صاحب کو ان کی خدمتوں کا بدلہ دیا جائیں گا مسجد کے اندر جو ہے مٹھائیاں بنائی جائیں گی لائٹنگ لگائی جائیں گی چائے بنائی جائیں گی اور کچھ لوگ جو ہے قرآن کا ایک اجتماع ہو جائیں گا تخریر ہوں گی باز ہوں گی لوگ اس کو سن لیں گے اور جب وہ ختم ہوا ایک بارہ بچ کے وہاں سے ہم نکلیں تو اس کے بعد بزار کپڑے لینے جائیں گے اس لئے کہ شبی خدر ہے آج آج ہم جا کر رہے ہیں تو سب مل کر گھر والے سب مل کر بزاروں میں جاتے ہیں کپڑے خریدتے ہیں یا کپڑے نہ بھی خریدے تو شبی خدر ہے تو اس میں کھانے کی تو بڑی وزیلت ہے تو جا کر کھانوں کی دکانوں پر لین لگ جاتی ہے کوئی کباب کی دکان پر گھنٹے سے لین لگا کھڑا اس لئے کہ ابھی وہ مسئلہ ہے حلیم ملنے رہی تو اس کے لئے لڑا جھگڑا چڑ رہا ہے مرغہ یہاں اچھا بنتا ہے تو وہاں لین لگی ہے میں دھابے پر یہاں آئے وہاں ہوں آج اس لئے کہ شبی خدر ہے شبی خدر ہے نا شبی خدر بڑی وزیلت ہے کھانے پینوں کی اور وہاں لائن لگا کر کھڑے ہیں فلاں ہیں اور ہوش آنے آنے تک پھر سہر کا وقت آ گیا سہر کی اور سہر کے بعد برابر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں ہاں دیکھو شبی خدر کی یہ بھی ایک پہچان ہے کہ اس رو سورجنا گرم ہوں تو آج کا سورج بڑا تھنڈا ہے سوالی ہے بے خوف جو پانچ رات جاگیں گا وہ فرق کسے کر سکیں گا کونسے دن کا تھنڈا تھا اور کونسے دن کا گرم ایک دن جا کر پورا تائے کر کے نشانیاں پوری فٹ کر کے ایک ہزار مہینے کا سواب لے کے پھر جا کے میں سو جاتا ہوں ماشاءاللہ مل گئی رات کیسی عجیب بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو تلاش کرے صحابہ اس رات کو تلاش کرے اور مجھے تو پہلے سے پتا ہے ستاویس کو خامخواہ بیچاروں نے کوشش کی تلاش کرنے کی سبحان اللہ اندازہ لگائی تو امت کا کیسا عجیب حال ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں بدنصیب ہے وہ شخص جس رات کو چھوڑ دے بدنصیب سے ہی رات چھین لیتا ہے اللہ رب العزت تو پانچ راتیں جا کر منانا ہے اس رات کو یاد رکھی اس کی فضیلت اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں بھی نازل کی جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کر رہے ہیں نبی کا بیان کرنا تو اپنی جگہ ہے ہی اہمیت کا حامل لیکن اللہ کا اس رات کی فضیلت بیان کرنا کتنی بڑی بات ہے اللہ رب العزت سور قدر سورہ نمس ستین میں فرماتا ہے اور اس رات کی فضیلت پر صرف یہ سورہ ہے پران اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر ہزار مہینوں سے افضل ہے تنزل الملائکت والروح اور اترتے ہیں اس رات فرشتے اور مردوں کی روحیں نہیں فرشتے اور جبرائیل امین جبرائیل اسلام کا ایک نام روح الامین ہے اور اس رات کی فضیلت چلتے رہتی کب تک فجر کے طلوع ہونے تک اور اللہ رب العزت کی حکم لے کر آتے ہیں فرشتے اور اس رات کا سلسلہ چلتا ہے کب تک چلتا ہے طلوع فجر تک مطلع الفجر اللہ نے فجر کے ہونے تک یہ رات کا فضیلت چلتے رہتی ہے تو اندازہ لائے کتنی فضیلت ہے ہزار مہینوں سے افضل ہے مفسرین تو اس صورت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اِنَّا اَنزَلَّاہُ فِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ ہم نے قرآن کو اتارا اس رات میں اس رات کی فضیلت کا اندازہ لگا لے جی پانچ میں سے جو ایک ہے قرآن اترا ہے اس کے اندر وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ یہاں تلوہ غور کیجئے اے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے لیلتُ الْقَدْر کیا ہوتی ہے کیا ہے اس کی فضیلت کیا بات ہے کیا چیز ہے جو تمہیں اس کی اہمیت سمجھائیں گی لیلتُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَرْ لیلتُ الْقَدْر ہزار مہینوں سے افضل ہے یہ جو لفظ ہے نا وَمَا أَدْرَاكَ کیا چیز تمہیں سمجھائے ادراک عربی زبان میں کہتے ہیں کس چیز کو گھیڑنے ہو کس چیز کو سمجھنے کو تو وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْر کیا ہے مسلمانوں جو تمہیں سمجھا دے اس چیز کی فضیلت اس رات کی فضیلت لیلتُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَرْ تو سن لو پھر اگر زیادہ نا بھی سمجھ سکو تو موٹا حساب لے لو لیلتُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَرْ لیلتُ الْقَدْرِ ہزار مہینوں سے افضل ہے تاؤزن منس سے افضل ہے ہزار مہینوں کی گنتی کو آپ سالوں میں تبدیل کریں تو ہوتا ہے تریسی سال شار مہین ہے 83 years and 4 months ایک رات کی فضیلت ہے اور اس رات کو دیے جانے کے تعلق سے جو باتیں آتی ہے وہ یہ آتی ہے روایتوں میں تفسیر مفصل لکھتے ہیں کہ جب پچھلی قوموں اور پچھلی عمتوں کی عمروں کے تعلق سے باتیں صحابہ کے سامنے آئی تو ان کو بڑا رشک آیا اور کہا اللہ کے رسول یہ لوگ اتنی لمبی لمبی عمریں پا چکے ہیں یہ تو ظاہر سی بات ہے عامال میں ہم سے آگے بڑھ جائیں گے نا سیدھی سی بات ہمارا کیا ہوں گا اس پر اللہ رب العزت نے یہ رات اس عمت کو دی یہ رات لے لو پھر چلو تاکہ ان کی عمروں کے برابر تو تمہاری عمریں نہیں ہو سکتی ہے لیکن ایک ایسی رات دیتا ہوں جس کو پانچ میں سے ایک تلاش کر لو اور ان کی عمروں کے برابر پہنچ جاؤ اپنے عجریں بلکہ ان سے آگے بڑھ جاؤ تو یہ رات ہمیں دی گئی افسوس ہے اس رات کو ہم نے اس کی حقیقت اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا جو کچھ ہے بس اتاویس کھائے باقی کچھ بھی نہیں کیا ہمیں لگتا ہے کہ اتنا آسان ہے ہزار مہینوں کا سوا پالے نا اس کو تلاش تو کرنا ہوں گا نہیں یار بہت مشکل ہے یہ ہزار مہینوں کی ہے ٹھیک ہے لیکن پانچ راتیں کون جاگیں گا اتنی تکلیف کام دھندہ تجارہ سکول کالیج نوکری فلان فلان لوگوں کے بہنیں میں ایک ادنا سا سوال کرتا ہوں کہ پانچ راتیں جاگنا ہاں ہاں بڑا مشکل ہے بھائی بہت مشکل ہوتی عورتیں بھی کہیں گی مرد بھی یہ کہیں گی ہاں ٹھیک ہے چلی میں ایک بنیادی سوال کرتا ہوں کیا آپ کی بچے کی شادی ہوئی بچی کی شادی ہوئی بھائی کی شادی تو ہوئی ہوں گی بہن کی شادی تو ہوئی ہوں گی عشداروں کی شادی تو ہوئی ہوں گی ہاں ہوئی بتا یہ کتنے راتیں جاگیں ارے بھائی کیا بتاؤں بچی کی شادی میں تو دس راتیں میں سو نہیں سکا ماشاءاللہ کیا سواب ملا اس کو اب نہیں سواب ملا کیا بس اب جاگنا پڑا بس اچھا ٹھیک بچے کے شادی بھائی کیا مشکل ہوئی دس راتے میں جاگتا رہا ٹھیک بچی بیمار ہوئی چالیس راتے جاگ کر نکالا اچھا ٹھیک فلاں بیمار ہوا فلاں میں نے یہ کیا فلاں پڑوسی کی شادی تھی میں دس راتے جاگا دین اور شریعت کے لئے کتنے بہان ہیں ہمارے پاس دوسرے کاموں کے لئے نہیں چادی میں کیا پانچ راتے جاگنا سواب ہے دس راتے جاگنا کو جاگ رہے سب جاگ رہے جاگ رہے نہیں جاگ رہے دل پہ ہاتھ رکھ کر بولی سب جاگ رہے کچھ نہیں تو یہ رسم کو رات بھار جاگ رہے وہ رسم کو رات بھار جاگ رہے سانچا کو رات بھار جاگ رہے رادی دن رات بھار جاگ رہے ولی میں جاگ رہے ولی میں کی بات میں کوئی سکون ملا مری آنکھیں ایسی ہو گئی تھی پیر ایسے ہو گئی تھی ہاتھ اجس اجھ گئے تھے فلاں بولتے ہیں نا ہی سب بات عورتیں بھی ارمار سب بولتے ہیں شرم کی بات ہے کہ جس میں آپ کو کوئی عجر نہیں ہے نہ ہی وہ عامال جو رات میں آپ جا کر کر رہے شادی سے پہلے وہ ثابت سنت سے ان بیدتوں کے اندر ہم راتیں دزدز بیزدز پچاس پچاس راتیں جا کر نکالتے ہیں لیکن ایک عجر پانے کے لیے نہیں ہوتا ہے بہت نیکیاں کر لینا ہم نے کیا زورت ہزار مہنے کی عجر کی ہم کو یہ تو وہ حاصل کرے جن کو کچھ ملتا نہیں ہے ہم کو تو اللہ نے بہت دیا ہے خاندان میں اتنے بڑے ولی اور وہ گزر گئے ہم بھی ہمارے کہ ہم تو جنت میں جا رہے ہیں آپ دیکھیں چھوٹے موٹے لوگ ڈھونا ہے اور ایک اہم وجہ ہے جو اس رات کی اہمیت جانے کی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ یا تو علماء نے ہم سے اس رات کو چھپا دیا اس کی اہمیت نہیں بتائی ہمیں اہل علم نے اس کو چھپا کر رکھا امت کو ستاویس کو جگہ اور ختم کر دیا ایک تو وہ گرفت میں آئیں گے اگر جانموچ کی یہ کام کیا تھا یہ امت کی جہالت تھی کی وہ نہیں سننے تھی اور وہ بیچارے مجبور تھے الگ بات اللہ اہل علم کو گرفت کریں گا اس رات کی تو نے بتایا کیوں نہیں پہلی چھپا اور دوسرا امت کے وہ بڑے جو گھر کے بڑے تھے افراد انہوں نے اس رات نہیں کبھی اہمیت بچوں کو نہیں سکھا یہ بات تو میں گوائی دوں گا اس کی اور سب گوائی دیں گے اس کی آج بھی یہ معمول ہے کیا مجھے بتائیے کہ انسان جو بولا ہو چکا ہے کیا اس کو نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے ایک انسان جو عمر جا رہا ہے چالیس پچاس سالے کیا اس کو نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے جو کچھ ہے تم لوگ جاگو نوج بچے ہیں ہمارا کیا ہمارا سب ہوا گیا کیا آپ کو لگتا ہے آپ اتنی بڑی فضیلت سے تو رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا یہ جوانوں کے لئے ہے بولے اس سے مستثنہ ہے ادھڑ عمر اس سے مستثنہ ہیں بیمار ہے وہ الگ چیز ہے مجبوری ہیں الگ چیز ہیں کیا کہا جا رہا ہے دیکھیں سنیں حدیث کے الفاظ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راویے وہ کہتے ہیں کہ رمضان آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ مہینہ جو تم پر آ رہا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر اور منزلت اہمیت کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا اور فرمایا محروم رہا نیز فرمایا کہ فرماتے ہیں لیلت الخضر کی سعادت سے صرف بدنصیبی محروم کیا جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ شخص بدنصیب ہے جو لیلت الخضر کو نہیں حاصل کرتا یہاں کوئی فرق نہیں کیا آپ نے جوان بڑھا عمر رسیدہ کم عمر نہیں سب کے لئے اگر بڑے ہمارے مناتے تو یقینا ہم بھی ان کے پیچھے مناتے ہم نے کبھی ان کو مناتے ہوئے نہیں پایا تو ہم کو بھی لگا کوئی اہمیت خاص نہیں ہوں گی یار جب ہی تو بڑے نہیں کرتے بچوں کو بول رہے ہیں سب اس کا احتمام کریں مرد اور عورت بڑے اور بچے بڑھے جوان سب اس کا احتمام کریں کہ ابھی رات آگئی ہے پتہ نہیں انگلہ سال ملتا نہیں ملتا اتنی بڑی فضلت اہمیت کیسے ہاتھ سے جانے دوں تیرے سی سال چار مہینے کوئی معمولی اور مزاہ کتنے اہم چیز ہیں اندال تیرے سال چار مہینے ایک حساب لگائی نا کتنا ہوتا ہے ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جو ہو سکتا ساٹھ سال کی عمر بھی نہ پائے ہے نا ہم میں سے اکثر ایسے ہوں گے جو پچاس سال کی عمر بھی نہ پائے چالیس سال کی عمر بھی نہ پائے تیس سال کی عمر بھی نہ پائے اور بہت سے ایسے ہوں گے جو بیس سو دس سال کی عمروں میں مر چکی ہوں گے اب تک ہے نا ہوتا ہے نا تو کیا پتا ہمیں رات اگلے سال ملتی نہیں ملتی اگر ہے تو نیت کر کے غنیمت جائیں اس رات کو ضرور منائیں ایک اگر آپ رات پالیتے ہیں تو ایٹی تری یرز کا سواب تیرے سی سال موٹا حساب اسی سال دو راتیں پالیتے ہیں تو ایک سو ساٹھ سال ایک سو ساٹھ سال عمریں ملیں گی کیا ہم کو یہ تو نامکن فگرز ہوتے جا رہے ہیں اور اگر تین راتیں پالیتوں دو سو چالیس سال چار راتیں پالیتوں تین سو بتیس سال اندازہ لگائی یہ کیا آج رہ دس راتیں پالیتے ہیں ایسی تو آٹھ سو سال اور بیس راتیں پالیتوں سولہ سو سال ایک انسان جو ساٹھ سال کی عمر پاتا ہے اپنے بالی ہونے سے لے کر ساٹھ سال کی عمر تک پچاس راتیں پاتا ہے پچاس راتیں ففٹی ٹائم ساتی ہیں پچاس راتوں کو اگر وہ احتمام سے کرتا تو چار ہزار سال کا سوا ملتا ہے اتنی عمریں پائیں گے چار ہزار سال عیسی علیہ السلام کو دنیا سے اٹھائے گئے بھی دو ہزار سال ہوئے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے انتخال کر کیا دنیا جا کے اسلام جو ہے کم مکمل ہو کر چودہ سو اٹھاویس سال ہوئے صرف کم مبیس سمجھو پندرہ سو سال ہوئے صرف اندازہ چار ہزار سال آجہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا زیادہ ہیں کتنا عظیم ہیں تو یہ بات بڑی اہم ہے یاد رکھی ہم لوگ اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ شعب قدر یا لیلت الخدر کی کیا اہمیت ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہماری کی چیزوں کو اہمیت ہم سمجھیں اور بالخصوص شعب قدر کی اہمیت کو جانے جس کے تعلق سے رسول اللہ فرمارے بدنصیب ہے وہ شخص بے نصیب ہے وہ شخص جس سے رات چھین لی جاتی ہے اور وہی محروم رہتا اس سے اور جو اس سے محروم رہا تمام خیر تمام اچھایی سے محروم رہا وہ شخص جو اس سے محروم رہا اندازہ لگے تمام خیر سے آپ فرمارے محروم رہا وہ شخص جو اس رات کی سعادت سے محروم رہا تو آپ کوشش کریں تہہ کریں تہیا کریں کہ ہم اس رات کو ضرور منائیں گے ضرور منائیں گے اور رسمی طور سے نہیں ایک حقیقی عبادت کی طور پر منائیں گے تاکہ اس رات کے سواہ ہم ملے اور پوری راتوں کا حساب کتاب کیجئے آپ یہ بھائی اکیس کی رات مناؤں گا تو بابی اکیس کے کام کچھ کیسے کرنا ہے کس کو سوپنا ہے آفیس سے کام کیسے کروں گا تجارت تو کیسے سمالوں گا ہاف فیمنٹ لیجئے اس دن ہاف دے ورک کیجئے دو پہر سے آنگا بھائی کل پانچ دن میرے ایسے سال میں یا اللہ نے اگر اتنی طاقہ استاد دی ہے بہت سے لوگ جو پرائیوٹ جوب کرتے ہیں ان کو مقصود چھٹیاں ہوتی جو سال میں ان کو لے لینا ہوتی ہے وہ لیفز کلیم کر لیجئے کہ میں دس دن چھٹی لیتا ہوں تاکہ رمضان کا احتمام کروں دس دن آفیس سے چھٹی مل سکتی مل لیتا ہوں دس دن مجھے فلاں ہو سکتا میں کر لیتا ہوں یا نہیں ملتی چھٹی تو ہاف دے لیتا ہوں بھائی کہ میں دس دن پانچ دن ہاف دے ہوں گا کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں ایڈجسمنٹ سب ہو سکتے ہیں بیماری ہے تو چھٹیاں لے رہے ہیں جھوڑ بول کر چھٹیاں لے رہے ہیں گھومنے پھرنے کو چھٹیاں لے رہے ہیں شادیوں کے لیے چھٹیاں لے رہے ہیں کہ اتنا بھی ہم کامرہ باس کو دھوکہ دے کہ چھٹیاں لے رہے ہیں صرف جو نہیں ہو سکتا وہ یہ ہے کہ رمضان میں قدر کے لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے کیسی بدنصیب ہوں گے اندازہ لگائی بہت بری بات ہے بہت بری بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدنصیب ہے وہ شخص جو اس رات کو چھوڑ دیں اس کی اہمیت کو جانی قدر کی اس کو سمجھئے اور اس کے اعتبار سے اس پر عمل کیجئے تو اس کی بڑی فضلت رمضان کی ایک یہ ہے اللہ نے لیلت القدر شب قدر نوازی ہے اس رات جو اللہ نے نوازی ہے اس کو صحیح رنگ سے منائے لوگ نقلی راتوں کو منا رہے ہیں ڈوپلیکیٹ نائٹ دھوم سے من رہی ہے نا اصل چیز کی اہمیت کو جانی ہے اصل چیز اب ہے جو آ رہی ہے شب مراج میں جاگنے کا نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا نہ کبھی خود کیا نہ صحابہ نے کیا وہ رات ہوئی لیکن منانہ ثابت نہیں شب برات کے تعلق سے آپ سے کوئی روایت نہیں کہ آپ نے کبھی منائی اور اس میں جاگہ اور عبادتیں کی اس میں ہم کر رہے ہیں شادیوں میں جاگ رہے ہیں اور جو ہے فلاں فلاں کر رہے ہیں رجگی ہمارے پاس وہ سب ہو رہا ہے سیوہ اس کے کہ جو اصل رات جب آ رہی ہے وہ فیکی دیکھتی ہے نا ڈوپلیکٹ چیز اتنی زیادہ ہو چکی ہے اتنی بھرمار ہو چکی ہے کہ اصل چیز کی اہمیت کم ہو جاتی ہے ہوتا ہے نا ایک زمانہ تھا کہ جو موبائل آتے تھے وہ قیمتی تھے اور مہنگے بھی ہوتے تھے اور ساتھ میں جو ہے بہت کم تھے اس کے بعد جو ہے مارکٹ جو ہے وہ جو ہے تھوڑا ڈیلا ہونے لگا اور جو ہے سستے خیصے کے موبائل آنے لگے کوئی برانی سستہ موبائل استعمال کرنا ہے بتا رہا ہوں سب اصل چیز کی اہمیت کیسی کھو جاتی ہے لوگوں نے اتنی وہ چیزیں اٹھا لی کہ ان کو لگا جب کوئی اصل چیز دیکھے تو وہ سمجھتے کہ یہ ڈپلیکیٹ ہے کوئی آدمی ہے جو اتنا بڑا انسل لائے تھا آپ بلتے رہے یہ چائنہ کہوں گا ڈپلیکیٹ انسل لائے لیا اٹھا کے دو چار ہزار کہوں گا اصل چیز کی اہمیت کھو گئی نقلی چیزوں میں تو نقلی اتنا منا لیا ہم نے تہوار راتیں اتنی جاگنے کی تھی کہ جب اصلی رات آئی جو جاگنے کی تھی اس کی اہمیت ختم ہو گئی دیکھیں گے جاگیں گے اب اتنے کام ہیں شرکر میں کی تیاری ہیں تو عورتیں جاگنے کی رات نہیں منا سکریے تو کوئی بڑا میرا فلاں بزنس سے یہ بہانیں بازی آنے چلیں گی بدنصیب ہے وہ شخص جو اس رات کو چھوڑ دے ان بہانوں کے ذریعے احتمام کیجئے جاگئے منائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں اپنے اہلیہ کے گھر پر جاتے اپنے ازواج کے گھروں پر جاتے اور دستک دے کر اٹھاتے کی جاگو اس رات میں بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا پورا آخری عشرہ جاگ کر نکالتے اور عبادت کرتے تو کم از کم پورا نہ سہی پانچ تو ہم کریں نہ پورا ہے نہ پانچ کچھ بھی نہیں رسول اللہ پورے دس راتیں جاگتے اپنے گھر والوں کو اٹھاتے ہیں ان راتوں میں کسی اور اس واقعے میں آپ کو نہیں آتا کہ آپ نے رات میں کبھی کسی کی عشاء کے بعد جاگنے کا حکم دیا ہو آپ اٹھا رہے ہیں جا جا کر نہ آپ کو میراج میں یہ عمل ملیں گا نبی کا نہ آپ کو برات میں یہ عمل ملیں گا کوئی بتائیں مجھے برات کے تعلق سے جو کچھ روایت آتی وہ یہی ہے کہ رسول اللہ خاموشی سے اٹھ کر خبرستان چلے گئے تھے ماں یہ عائشہ باد میں جا کر دیکھی ہے اٹھایا نہیں نا یہاں اٹھا رہے ہیں جگہ رہے ہیں بول رہے ہیں خود جا کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں جاگ رہا ہوں تم بھی جاگو امتیوں جب نبی جو معصوم علی الخطہ ہوتا ہے جس کو اللہ رب وجہ جنت نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا سب سے عالی مخاب ملنے والا ہے وہ نبی اگر اس کو اپنی عمر کے اس مرحلے میں منائے آپ پر رسالت چالیس سال میں آئی اور اس کے بعد آپ اپنے انتخال تک چالیس سال پہ آپ رسالت چالیس سال پہ اور جب سے رمضان کی اہمیت آئی اس رات کے طالب سے اللہ نے بیان کیا آپ پوری زندگی مناتے رہے تو پھر ہمارے زمانے کے لوگوں کو جن کی عمریں ہوتے ہیں کیوں شرماری اس رات کو منانے کے لئے بچوں کو کیوں چھوڑ دے رہے خود بھی جاگئی بچوں کو بھی کہیے ماحول بنائیے پورا اپنے محلوں کا یہ جاگنے کی راتیں ہیں باقی کوئی جاگنے کی راتیں نہیں ہیں اور یہ لیلت الخطر منانی کی راتیں ہیں اس میں منانا ہے تو مراد آبا خوشیہ مستو مجھے جھنڈے لگانا ہے پھرارے لگانا ہے لوگ کھانے کھلا نہیں منانے سے مراد اللہ کا ذکر و اسکار کرنا ہے تلاواتِ قرآنِ پاک کرنا ہے قیام اللیل کا احتمام کرنا ہے رات کی نمازیں ہمیں پڑھنا ہے اللہ سے دعائیں ہمیں مانگنا ہے اللہ سے مخورت طلب کرنا ہے جنت کا سوال کرنا ہے جہنم سے نجات پانا ہے یہ کرنا ہے اس رات میں تو ذکر و اسکار ایک عمل ہے اب بہت سی مردوں خواتین یہ سوال کرتی ہے کہ ہمارے مخصوص ایام ہیں اور اس وقت ہی راتیں آ جائے تو ہم کیا کریں تو آپ خوران تو نہیں پڑھ سکتے بات سہی ہیں نماز بھی نہیں پڑھ سکتی بات سہی ہیں آپ روضہ بھی نہیں رہ سکتے ذکر و اسکار تو کر سکتی آپ رات میں جا کر یہ تو ہو سکتا ہے یا وہ عورتیں وہ لوگ جو اس رات کو منا رہے ہیں اب ان کے بچوں کو سمالی اللہ کا ذکر تو بیٹھے باتے بچوں کو چلو آج رات میں جائیں زہر سی بات ہے بچے ہیں عورتوں کو ان کے کھانے پینے افطار کا نظم ہے تو چار پانچ دس عورتیں ایک محلے کی ایک گھر آس پاس کی جمع ہوئی ذکر و اسکار کری عبادت کری اور کچھ عورتیں جو نمازیں نہیں پڑھ سکتی وہ دوسروں کے بچوں کو سمالی ان کے لئے سہر کا انتظام کریں جب وہ ہو جائے تو یہ ان کی مدد کریں دیکھ رہے ہیں آپ بنائیں ایسا ہوتا نا کار پول بناتے ہیں کہ کہیں جا رہے تو آپ کی کار ہم سب شیئر کر لیں گے جو بھی ہو رہا پیٹرول کر لے لیجئے تو ایسا پول بنائی ہے کہ مل کر ہم یہ کریں گے ہتمام اور جو بہرحال گھر میں بھی ہو اور جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی عورتیں تو ذکر تو کر سکتی ذکر سے معانیت نہیں کبھی بھی یاد رکھی ذکر کبھی بھی ہو سکتا کسی بھی حال میں ہو سکتا ٹھیک لیکن تلاوتِ قرآن نماز اور روزہ نہیں ہوں گا ان کا باقی تو کر سکتی وہ بھی کر سکتی وہ بھی اس رات کے فائدے اٹھا سکتی ٹھیک تو یہ رات بڑی اہم ہے اس کو ضائع نہ ہونے دے اس کو برباد نہ ہونے دے اس کو منائیے اور اس کے صحیح رنگ سے معانیے